وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِ الحمد لله وکفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخْذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا سبحان ربك رب العزت اما یصفون وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ رب العزت نے انسانوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عالمِ ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا دائیں ہاتھ پھیرا اس سے ان کی اولاد نکلی مرد عورتیں جن کے چہرے سفید تھے قد چھوٹے تھے مگر خرب ہاں خرب جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب برامد ہوئے پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بائیں ہاتھ پھیرا پھر ان کی اولاد برامد ہوئی مگر خرب سے آتے اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے ہم کلامی فرمائی اور ان سے کہا الستو بربکم کیا میں تمہارا پربردگار نہیں ہوں قولو بلا سب نے یہ اقرار کیا حدیث مبارکہ میں ہے کہ چونکہ انسانوں کو ہم کلامی کا کمی موقع نہیں ملا تھا تو جب پربردگار آئیم نے پوچھا الستو بربکم تو سب حیران تھے سب سے پہلے محسن انسانیت سید الاولین والاخرین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا بلا پھر ان کے بعد ساری مخلوق نے بھی بلا کا لفظ کہا تو آپ معلم اول بھی ہیں اب اس موقع پر قَلَّمَهُ عَيَانَا اللہ رب العزت نے ان پر تجلی بھی فرمائی سب کو اپنا دیدار عطا کیا اور سب سے ہم کلامی بھی فرمائی یہ ہم کلامی اور پھر دیدار یہ محبت کی بنیاد ہوتے ہیں شریعت کا حسن دیکھئے کہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی وقت عورت کو پردے کے پیچھے غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑے فرمایا لَا تَخْدَوْنَا بِالْقَوْلِ فَلَا تَخْدَوْنَا بِالْقَوْلِ اے نبیل اسلام کی بی بی ہو آواز میں لوچ نہ ہو نرمی نہ ہو سختی ہو سنجیدگی ہو اس لیے کہ سنجیدگی سے بات کریں گی تو دوسرے نے دو باتیں کرنی ہوگی تو ایک ہی کرے گا بات سے بات نہیں بڑھے گی جب آواز میں نرمی آ جاتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے تو شریعت نے دیکھو نفتی ایوال ان دی بڑ شروع سے برائی کو کچل دو بات بڑھ ہی نہ سکے فرمایا تم ذرا جچی تُلی آواز میں جواب دو تاکہ دوسرا مرد تم سے زیادہ فالتو بات ہی نہ کر سکے اس لیے کہ کلام جب ہوتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے تو اصول یہ ہے کہ بات سے بات بڑھتی ہے تو شریعت نے منہ کر دیا اور یہ بھی کجیب بات ہے کہ جب بات ہونے لگ جائے تو پھر دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے چنانچہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام مگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ کیوں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرماتے تھے تو ہم کلامی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب بیارنی یا انظری لیک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بات سے بات بڑھتی ہے نمبر ایک نمبر دو کہ بات تک بات نہیں رہتی پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے تو شریعت نے کہا کہ دیکھو غیر محرم مرد اور عورت کا معاملہ ہے نگاہیں بھی نیچی رکھو مت دیکھو بات بھی نہ کرو اور اگر کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو دیکھو تلی آواز تاکہ اگلے کو زیادہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے اب یہاں پر تمام روحوں کو ہم کلامی بھی نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوئی تجلی بھی نصیب ہوئی کل لما ہو گا یانا تو پھر بات اور آگے بڑھی چنانچہ ہم کلامی سے اور دیکھنے سے دل میں محبت آتی ہے لہٰذا اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں یومِ الست اپنی محبت کا بیج ڈال دیا تھا ہر انسان کے دل میں اس لئے فرمایا کہ ہر انسان فطرتِ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے یہ پھر آگے اس کے والدین ہیں محول ہے کہ وہ کس دین کو اپنا لیتا ہے تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا بیج ڈال دیا اس دن دو نعمتیں ملی تھی ہر انسان کو ایک نعمت ملی ہم کلامی کی اور دوسری نعمت ملی دیدار کی اور دو ہی برطن ہیں انسان کے پاس ایک برطن کا نام ہے دھڑکتا ہوا دل یہ عشق الہی کا برطن ہے اور ایک کا نام ہے پھڑکتا ہوا دماغ یہ علم الہی کا برطن ہے تو سوزِ عشق بھی ملا اور کیفِ علم بھی ملا یہ دونوں نعمتیں انسان کو وہاں سے ملی چنانچہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے حسن سے مراد صرف خوبصورت چہرہ نہیں کوئی بھی چیز جس میں ریشو پرپورشن ٹھیک ہو اچھا ہو وہ دیکھنے میں ہر بندے کو اچھی لگتی ہے بلڈنگ ہو تو اچھی لگتی ہے کوئی سینڈری ہو تو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے کہیں کارپٹ ایسا بنا ہو تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے ڈریس اچھا لگتا ہے کوئی شخصیت ایسی ہو تو اچھی لگتی ہے تو فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کو حسن کا قدردان بنا دیا اس کو عزت شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہدِ بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے شاہدِ بزمِ ازل نے ایک نگاہِ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارہ کر دیا ایک نگاہ ڈالی ایک تجلی ڈالی سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے عشق کا مزاج عطا فرما دیا ہر بندے کو یہ اللہ نے عطا فرما دیا چنانچہ ایک اور شیئر لکھتے ہیں بس ایک بجلی سی پہلے کونڈی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے انسان اپنا دل دے بیٹھا اپنے پروردگار کو حضرت شیخ العدیس احمد اللہ ایک اور شیئر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں ازل سے حسن پرستی لکھی تک قسمت میں میرا مزاج لڑکپن سے آشکانہ ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں پلک نہیں چھپک نہیں تو وہ دیکھتے ہیں کتنا نان سٹاپ ہم پلک چھپکے بغیر دیکھ سکتے ہیں اس کھیل کا نام رکھا ہویا ہے آنکھیں لڑانا تو حضرت شیخ عدیس احمد اللہ اشیر فرماتے ہیں کہ میری تفلی میں شانِ عشق بازی آشکارہ تھی یعنی بچپن میں ہی میری تفلی میں شانِ عشق بازی آشکارہ تھی اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا کہ بچپن میں ہی آنکھیں لڑانے کا کھیل دیکھا کہیں کونوں مقامیں جو نہ رکھی جا سکی اے دل غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی انسان کو جو فضیلت ملی وہ اس سوزِ عشق کی وجہ ملی آپ غور فرمائیے کہ فرشتوں میں عبادت کی صلاحیت ہے مگر عشقِ الٰہی کی پڑیہ ان کے پاس نہیں ہے یہ فقط انسان کو حاصل ہے انسان کے اندر محبتِ الٰہی کا جذبہ ولولا دردِ محبتِ ہوتی ہے یہ اللہ کے لئے اداس ہوتا ہے اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے یہ صفت اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمائی فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے وہ تو فرما بردار بندے ہیں روبوٹ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم پر وہ کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ محبت کا جذبہ عشق کا جذبہ یہ اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمایا چنانچہ یہ محبت ایک وجدانی کیفیت ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے یہ الگ بات ہے خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو خالق کے عشق سے مراد وہ تمام محبتیں جو شریعت کے مطابق ہیں اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت صحابہ کی اولیاء کی ماں باپ میاں بیوی یہ تمام محبتیں جو شریعت میں جائز ہیں ان کو اللہ کی محبت کہتے ہیں اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کر ہیں نفسانی شیطانی شہوانی ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں تو واسطہ تو ہر بندے کو پڑتا ہے دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا پتھر سے ہو خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر اس کی مثال یوں سمجھ لی دئیے کہ یا تو کمرے کے اندر روشنی ہوگی اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرہ ضرور ہوگا اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی اگر وہ نہ ہوئی تو مخلوق کی محبت کا اندھیرہ ضرور ہوگا کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو کسی کا اس کہہ ہی نہیں ہاں اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں رکھ دیا جب محول مناسب ملتا ہے تو پھل وہ فلتا فولتا ہے جیسے بیج ہوتا ہے نا بیج کو مناسب زمین مل جائے محول مل جائے تو درخز بن جاتا ہے فل فول دیتا ہے مناسب محول نہ ملے تو بیج الٹا مر جاتا ہے اسی طرح محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے اور حبہ عربی میں دانے کو کہتے ہیں یہ دانے ہیں اس کو اگر نیکی کا محول مل جائے تو انسان کے اندر اللہ کی محبت کا بیج وہ پھر فل فول دینے شروع کر دیتا ہے نیکیوں کے عامال ظاہر کرتا ہے اور اگر محول مناسب نہ ملے تو یہ پھر بیج مر جاتا ہے چنانچہ سمندر کے اندر جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سمندر بالکل کام ان کوائٹ ہوتا ہے کوئی لہرے نہیں ہوتی لیکن جب چودوی کا چاند ہوتا ہے تو مدد جذر ہوتی ہے ہائی ٹائڈ اس کو کہتے ہیں حتیٰ کہ اس کے بقیدہ سکیجول بنے ہوئے ہیں اور جب بحری جہاز چلتے ہیں وہ اس کا خیال رکھ کے چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہائی ٹائڈ میں جہاز کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے لوب جاتے ہیں جہاز تو دیکھئے جب چاند پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے تو سمندر کا پانی اچھلتا ہے کیوں اچھلتا ہے؟ اس کی لہریں ہوتی ہیں مکنتیسی لہریں اس کی گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے وہ کھینچتی ہے تو جس طرح چاند کی مکنتیسی لہریں سمندر کے پانی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اسی طرح اگر چاند سامنے ہو یہ چاند جیسی کوئی صورت سامنے ہو تو بندے کے دل میں بھی پھر محبت کی لہریں اٹھتی ہیں اب یہاں سے ایک اسکال کا پتہ چلا کہ ایک صحابی تھے سیدنا حضیفر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنے گھر میں تھے کہنے لگے نافقہ ہنزلہ ہنزلہ منافق ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں چل پڑے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگے نافقہ ہنزلہ بھئی کیوں؟ کہ جو نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت میں دل کی قیفیت ہوتی ہے گھر جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی تو یہ تو منافقت ہے یہ تو درنگی ہے تو صدیقہ پلان کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور پوچھتے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ معاملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضیفہ جو قیفیت میری صحبت میں تمہارے دل کی ہوتی ہے اگر ہر وقت رہے تو فرشتے راستہ چلتے تو ہم سے مصافہ کرنے لگ جائے یہ تو گائے گائے کہیں کہیں ہوتی ہے تو یہاں تک تو بات سمجھ آگئی اب علماء نے لکھا کہ دیکھیں صحابت لانم کی قیفیت میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہاں محبت زیادہ تھی گھر آ کے محبت کم تھی فرق یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی صحبت میں جاتے تھے تو وہاں حسن کا چاند سامنے ہوتا تھا تو صحابہ کے دل میں مد جذر ہوتی تھی محبت کی اور جب گھروں میں آ جاتے تھے تو جیسے پہلی تاریخ کو سمندر کامن کوائی تو ہوتا ہے دل کی وہ قیفیت ہو جاتے ہیں یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب دونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل دیئے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کمیت بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے اور اس پر انہوں نے دلائل دیئے ہیں امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے فرمائے ہیں نہیں نہیں مقدار وہی رہتی ہے اس کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے چنانچہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کی جو بات تھی اس کو علماء نے کہا کہ وہ زیادہ ٹھوستی عزبت تھی مضبوط کی بجائے اور اس کی بھی یہی دلیل تھی کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر کا پانی پہلی تاریخ کو بھی مقدار میں اتنا ہی ہوتا ہے اور چودہ تاریخ کو بھی مقدار میں صرف مد جذر کا فرق ہوتا ہے یہی ایمان کی کمی بیشی ہے کہ انسان اپنی ایمان کی کیفیت میں کبھی کمی اور بیشی محسوس کر رہا ہوتا ہے مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی وہ وہی ہوتی ہے اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا یقیناً وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گا جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی وہ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکے گا امام اعظم امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ آنکھ کا دیکھنا ابتدا ہے اور پھر زنا کا ارتکاب یہ اس کی انتہا ہے جو انتہا سے بچنا چاہتا ہے اسے ابتدا سے بچنا پڑے گا نہیں بچے گا تو پھر انتہا تک بھی پہنچ جائے گا اس لیے فرمایا ایمان والوں سے کہو اپنی رگاہوں کو نیچہ رکھیں اس پر کسی شاعر نے شیر کہا کہ جس غزا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے بعض غزائیں ہوتی ہیں ان میں نمک ہوتا ہے تو نمک ہونے کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر والے بندے کو نقصان دیتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کر دیتی ہیں تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ وہی آپ سالٹ اسٹیمال نہ کریں تو اس پر شاعر نے شیر کہا کہ جس غزا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں کچھ صورتیں بھی ہوتی ہیں ان میں بھی نمکین صورتیں ہوتی ہیں نمکین کیوں کہا کہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے میٹھا بار بار نہیں کھانے کو دل کرتا میٹھے سے بندہ تنگ آ جاتا ہے چنانچہ ہم بچپن میں اپنے سکول میں انگریزی کی کتاب میں سٹوری پڑھتے تھے ایک بادشاہ کی کئی بیٹیاں تھیں اس نے پوچھا کہ کون مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی نے کہا میں شہد کی طرح کسی نے کہا میں مٹھاس کی طرح کسی نے کوئی میٹھی چیز سب نے میٹھی چیزوں کا تذکرہ کیا ایک بیٹی نے کہا ابو مجھے آپ سے محبت ہے نمک کی طرح تو باپ کو بڑا خصہ آیا اس نے اس کو سزا دی خیر سزا اس نے برداشت کر لی پھر ایک وقت آیا کہ سب بچیوں کی شادی ہو گئی اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن بادشاہ اپنی اس بیٹی کے گھر آیا جس سے اس کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے نمک کی طرح محبت ہے تو خیر بچی نے اپنے باپ کے لیے بہت درجنوں کھانے بنائے سب میٹھے خیر ایک وقت تو اس نے کھا لیے کھانے جب دوسری ضعفہ پھر میٹھا وہ تنگ آ گیا کہنے لگا بیٹی ہر وقت تو میٹھا نہیں کھایا جاتا نمک کھانے کو دل کرتا ہے کہنے لگا ابا جان میں نے کیا کہا تھا ساری عمر نمکین کھانا کھاتے رہیں گے تنگ نہیں ہوں گے میٹھے سے تنگ ہو جائیں گے نمک سے تنگ نہیں ہوں گیا تو نمکین چیز کو بار بار کھانے کو دل کرتا ہے اس لیے اس دنیا میں ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہوتی ہے صرف محول ملنے کی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں کوئی بہت ہی گناہگار انسان ہو گناہوں میں لٹھڑا ہوا اس کو بھی ذرا نیکی کے محول میں آپ لے کے آئیں آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار ہونا شروع جائے گا اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اضافہ کی ہو کہ جو تم میں سے بدکاری میں آگے بڑھے ہوئے تھے جاہلیت میں نیکی پر آئیں گے تم سے آگے بڑھ جائیں گے جب وہ سمجھ پا جائیں گے تو جذبت و اندر ہوتا ہے نا بندے کے تو یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے دل میں رکھا صرف اس کو مناسب ماحول ملنے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا جتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کی گئی جتنا ٹوٹ کے اللہ سے پیار کیا گیا جتنا تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے گئے جتنا راتوں کو اللہ کو پکارا گیا یا اللہ کے لئے انسان اداس ہوا کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ جس سے اتنی محبت کی گئی ہو یہ فقط اللہ کی شان ہے ہم ہوئے تم ہوئے کمیر ہوئے اس کی ذلفوں کے سب عصیر ہوئے سب اللہ کے چاہنے والے ہیں ندا نما گل خندانچ رنگ بودارد کہ مرغِ ہر چمنے گفتگوے اودارد میں نہیں جانتا کہ اس مسکرانے والے پھول کی رنگ اور خوشبو کیسی ہے کہ باگ کے ہر پرندے کو میں نے اسی پھول کی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے تو اللہ حرب علی ذت کا بھی یہی معاملہ جتنے آپ سب حضرات یہاں آئے بیٹھے ہیں اللہ کی محبت آپ کو کھینچ کے لائیے ہر بندے کے دل میں ہوتی تو ہے نا ہاں کم یا زیادہ یا الگ چیز ہے اب دیکھئے پانی اگر آپ گرمی کے موسم میں ٹیپ وارٹر کو لیں آپ کہیں گے جی تھنڈا پانی ہے مجھے گرم چاہیے اب عام حالات میں برس کے بغیر تھا تو اس کو گرم کہا پھر ایک وہ بھی پانی گرم ہوتا ہے جس سے ہاتھ دھلواتے ہیں نیم گرم اور ایک چائے کے لئے بھی کھولتا ہوا پانی گرم تو تینوں کے لئے لفظ تو گرم کا استعمال ہوا مگر ایک کم گرم تھا ایک درمیانہ گرم تھا ایک زیادہ گرم تھا اسی طرح محبت ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے بس اتنا فرق ہے کہ کسی کے دل میں ذرا کم ہوتی ہے کسی کے دل میں درمیانی ہوتی ہے اور کسی کے دل میں بہت گرم ہوتی ہے تھاٹھے مار رہی ہوتی ہے یہی سے فرق پڑ جاتا ہے اور ان محفلوں میں مسجدوں میں آکے ہم نے اسی محبت کو اور بڑھانا ہوتا ہے تاکہ ایک جذبہ محبت کا دل میں آ جائے اور انسان کے لیے پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی آسان ہو جائے اگر یہ محبت الہی انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر انسان کی قیمت ہی کیا ہے چنانچہ فرمایا کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی اگر انسان کے اندر عشق والی نظر ہی نہیں تو پھر اس کے اندر ہے کیا پھر عشق کو دوسرے جانداروں پر فضیلت کس لحاظ سے ہے اس لیے تو ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کے اوپر اپنی جان دیتا ہے اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق اکلو دلو نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات اگر دین سے محبت الہی کو نکال دیا جائے تو پیچھے چند تصورات کیا اور کیا بچتا ہے تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے جنانچہ مومن کی زندگی کو دیکھیں اس میں عشق کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں مثلا کوئی بھی عاشق ہوگا سب سے بڑی علامت کہ وہ بار بار محبوب کے گھر کی طرف کیکر لگائے گا اس کا گزارہ نہیں ہوتا مومن کو دیکھو کم مت کم دن میں پانچ مرتبہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف جیسے ازان سنی بھاگتا ہے ایک نواز پڑی دوسری ازان سننے کے لئے انتظار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ارحنی یا ولال ولال میری آنکھوں کو تھندک پہنچا دے ازان دے کر میرے دل کو تھندک دے دے نبی علیہ السلام کو ازان اتنی اچھی لگتی تھی چنانچہ سیدہ شریف کر لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے ہم نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے لیکن جیسے ہی ازان کی آواز آتی تھی ایسے نبی علیہ السلام ازان کی آواز سمکے ہو جاتے تھے وہ ہمیں نہیں پہچانتے ہم ان کو نہیں پہچانتے بے گانہ ہو جاتے تھے کیوں اس وقت نماز کے لئے مسجد میں تشریف لے آتے تھے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا نبی علیہ السلام ایسے ہوتے تھے کسی بندے کو پہچانتے ہی نہیں جیسے بس محبوب کی آواز آ جاتی تھی کانوں میں اللہ اکبر اب ہر طرف سے ہٹ کٹ کے مسجد کی طرف جانے کی تیاری ہو جاتی تو مومن دن میں پانچ مرتبہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف وضو کر کے چلتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کر کے مسجد کی طرف چلے ایسا ہی ہے جیسے حاجی حاج کا احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو دیکھو چکر لگے نا مسجد کے اور مسجد میں آ کے پر سکون المؤمن فی المسجد قسمہ فی الماء جیسے پانی میں مچھلی پر سکون ہو جاتی ہے مومن مسجد میں آتا ہے تو اس طرح فرسکون ہو جاتا ہے چونکہ محبوب کا گھر ہے یہاں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ فورا ہوتا ہے جمعرہ ہمارے اقابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے ہمارے اقابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے بلکہ سبب لکھائے یار سمجھ کے پڑھا کرتے تھے تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے آج جن کو تعلق ہوتا ہے تو اٹھے دیر بعد فون پھر فون ہٹتا ہے کچھ کام کیا نہ کیا دوبارہ پھر فون یہ بار بار فون کبھی فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میسج آیا کے نہیں آیا کوئی مسٹ کال آئی کے نہیں آئی تو جس طرح محبوب کے فون کا انتظار ہوتا ہے مومن کو اللہ رب العزت کے گھر پہنچنے کے لئے آزان سننے کا ایسے انتظار ہوا کرتا ہے ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز کا انتظار شروع جاتا ہے تیسری نماز کا انتظار اور جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تو پھر محبوب سے ہم کلامی اور ملقات محبوب کا دیدار ہوتا ہے اس لئے نماز میں فرمایا انت عبداللہ کا انکت را فا علم تک انت را فا انہو یرا کہ اول تو نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو یہ قیفیت حاصل نہیں تو کم سے کم ایسے پڑھو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو بھئی محبوب کے سامنے تو ہے نا تو دن میں پانچ دفعہ مشک کروائی کہ جیسے محبوب کے سامنے ہم محبوب کو دیکھ رہے ہیں محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں پانچ مرتبہ اس مشک کو کر کے بھی انسان کا دل نہیں بھرتا دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ اور زیادہ کے لیے پھر وہ نفلوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں چنانچہ کبھی تحیت الولو تحیت المسجد کبھی اشراق کبھی صلاة الزہا کبھی اوابین کبھی تحجد یہ تمام نوافل اصل میں محبت کے اس جذبے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں سواب کی وجہ سے بھئی اشراق پڑھ لو ایک حاج ایک عمرے کا سواب ملے گا تو ہم تو سواب کی خاطر پڑھتے ہیں لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف سواب کو سامنے نہیں رکھتے وہ تو اللہ کی محبت میں دوب کے اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کسی نے کیا اچھی بات کہی بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے ہم سواب و عذاب کیا جانے کس میں کتنا سواب ملتا ہے عشق والے حساب کیا جانے محبت والوں کو کیا پتا کیا سواب کتنا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں حضرت شیخ عبدالواحد رحمت اللہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی وہ رونے لگ گئے حضرت رو کیوں رہے ہیں فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو مزہ ہی کیا آئے گا کتنا مزہ آتا ہوگا کہ فرماتے ہیں کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا مفتی حسن گنگوی رحمت اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے کس نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ فرمان لے گئے جب میں سجدہ کرتا ہوں میری کیفیت ایسی ہوتی ہے میں نے اپنے آقا کے قدموں پر سر رکھ دیا میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا اللہ اکبر کبیرہ تو جن کو نماز کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ پھر نماز کو بہانہ بناتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کا حضرت حاجی صاحب کے سامنے کسی نوجوان نے جنت کے تذکرے شروع کیے اور ہورو کسور کی باتیں کی خموشی سے سنتے رہے جب سب باتیں سن لی تو آخیر پہ فرمانے لگے اگر قیامت کے دن مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں تو ارز کروں گا اللہ مجھے اپنے ارز کے نیچے مسلح کی جگہ عطا فرما دی مسلح کی جگہ عطا فرما دی نماز میں ایسا مدہ ملتا ہے ان لوگوں اللہ اکبر کبیرہ اس لیے نماز احتمام سے پڑھیں اور نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے کبھی نہ چھوڑے نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے اس کو نہ چھوڑے دو بجو آتے ہیں ایک تو یہ کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے ہم نہیں جانتے تو کیا پتہ کون سا سجدہ پسند آ جائے اس لیے نفل کا موقع مل رہا ہے تو ضرور پڑھو چھوڑنا نہیں چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جو نوکر ذاتی وقت میں مالک کا کام کرتے ہیں تو مالک کو زیادہ پیارہ لگتا ہے دیکھیں ڈیوٹی میں تو ہر کو ہی کام کرتا ہے اب آپ کا اگر ایک خادم کہے جی میں آتے ہوئے آپ کے لوگ پورے دن کی ڈیوٹی سے وہ محبت دل میں نہیں آنی جو اس آدھے گھنٹے شہد لانے کی وجہ سے دل میں محبت آ جائے گی کہ اس نے ذاتی وقت میں میرا کام کیا اس لیے ایک اتہ ضابطے سے لینا اور ایک اتہ رابطے سے لینا دو باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ضابطے سے لینا اور ایک ہوتا ہے ضابطے سے تو تھوڑا ہی ملا کرتا ہے ضابطے کے مطابق ملتا ہے مثلال کے طور پہ آپ نے گھر میں ڈرائیور رکھا اور اس کی تنخواہ آپ نے متین کر دی جی کہ آپ کو اتنی ملے گی تو آپ ہر مہینے اس کو اتنی تنخواہ دے دیتے ہیں ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور بڑا پریشان تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں بیٹی کی شادی ہے تاریخ قریب آگئی میں غریب آدمی ہوں کچھ بنا نہیں سکا اب سمجھ نہیں آرہی کہ میں بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کروں کیسے اس کو رخصت کروں اب اس نے دو منٹ آپ کے ساتھ اپنا رابطہ کیا تو پہلے ہر مہینے آپ اس کو ہزار پونٹ دیتے تھے اب آپ اس کو ماشاءاللہ پانچ ہزار پونٹ دے دیں گے اچھا بھئی جاؤ بیٹی کی شادی کرو اب دو چار منٹ کی قیمت پانچ ہزار پونٹ تو نہیں ہے لیکن کیوں اس کو دے دیا اس نے رابطہ کیا تو رابطے سے جو ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اب ایک مسئلہ یہاں سے اور سمجھ بھی آگیا بعض وقت کہتے ہیں کہ جی دو نفل اشراق کے پڑھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب جی حج پہ تو بڑا وقت لگتا ہے پیسہ لگتا ہے فرض ہوتا ہے تو حج اور عمرے کا ثواب دو نفل پہ جی ہاں یہ ذابطے سے نہیں وہ بندہ لے رہا یہ بندہ رابطے سے اللہ سے لے رہا ذاتی وقت ہے نا اس کا کوئی فرض تو نہیں ہے نا اشراق کی نواز پڑھنا تو جب نفلی وقت میں ذاتی وقت میں وہ آقا کی خدمت کر رہا ہے اب آقا کی مرضی ہے ان نفلوں پہ جتنا چاہے عنام عطاف مان تو نفلوں کو نہیں چھوڑنا چاہئے جہاں موقع ملے ضرور پڑھیں کیا پتہ کس جگہ کا سجدہ میرے اللہ کو پسند آجائے تو ایک نشانی تو یہ ملی مومن میں کہ دور دور کے بھاگ بھاگ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے دوسری بات محبوب پہ اپنا مال لٹانا دنیا داروں کو دیکھا کہیں تعلق ہوتا ہے تو گفت بھیجے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں اور مال لٹایا جا رہے ہیں شاپنگ کروائی جا رہی ہے تو مومن کو دیکھو اللہ کے حکم پہ زکاة بھی دے رہا ہے صدقات بھی دے رہا ہے اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہوتا ہے نا دے رہا ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو مومن بھی اللہ کے نام پہ اپنا مال لٹاتا ہے بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ سلم اپنے دونوں ہاتھوں سے مال اللہ کے راستے میں صدقہ فرمایا ہے اتنا صدقہ کرتے تھے اللہ کے راستے تو مومن خوش ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال دے کر سیدنا ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ اپنے بکریوں کو چراتے ہوئے آرہے ہیں ایک آدمی قریب سے گزرا اور گزرتے ہوئے اس نے یہ پڑھا سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزت والعزمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے اچھی الفاظ سے کی ابراہیم علیہ اسلام کا دل مچل گیا دل نے کہا ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی بات سنو اے بھائی ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دے اس نے کہا جس کے بدلے کیا دیں گے اچھا بھئی آدھا بکریوں ریوٹ جو ہے وہ آپ کا ہو گیا یہ الفاظ کہہ دی جی اس نے پھر کہہ دی اب جب دوبارہ یہ تعریف سنی تو دل پھر مچل اٹھا دل نے کہا کہ پھر سنے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دی جی اب کیا دیں گے بھائی بکیہ آدھر ریوٹ بھی آپ کا ہو گیا اس نے پھر یہ کلمات پڑھے جب پھر کلمات پڑھے تو دل نے کہا ہوتی رہے سنا تیرے حسن جمال کی اے محبوب تیرے حسن کی یہ باتیں کرتا رہے عظمت کی بات کرتا رہے میں سنتا رہوں اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو اس نے کہا اب تو بکریوں بھی نہیں اب کیا دیں گے فرمایا ان ہوں اللہ نے مجھے آپ کے پات بھیجا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے اور جا کر میری تعریف کرو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا عدام لگاتا ہے جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ صفت بھی مومن کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے تیس رہ ہوتا ہے بھوکا پیاسا رہنا کہ واقعی محبوب کو منانے کے لیے کئی مرتبہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں خام ناراض ہو بی بی کھانا چھوڑ دیتی ہے گھروں میں دیکھ ہے پورا مہینہ دن کے اوقات میں کھانا پینا مومن اللہ کو منانے کی خاطر چھوڑ دیتا ہے آگے پیچھے دیکھو تو ماشاءاللہ ایام بیز کے روزے رکھ رہا ہے کبی سنوار کا رکھ رہا ہے جمعرات کا رکھ رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے ہمارے اقابر تو روزے اندر پائی جاتی ہے اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا پھر ایک چوتھی صفت ہے کہ راتوں کو جاگ نہ آپ دیکھیں جن کا کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی رات کے دو بجے بھی جاگ رہے ہوں گے صبح کے وقت بھی جاگ رہے ہوں گے نیند نہیں آتی تو نیند روٹ جاتی ہے راتوں کو جاگ ہمارے اقابر بھی اسی طرح کرتے تھے اللہ کی محبت میں راتوں کو جاگ تھے بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اقابر رات کے آنے کے اس طرح منتظر ہوا کرتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے ایسے وہ رات کے منتظر ہوتے تھے کہ مسلح پہ آئیں گے اپنے رب کی عبادت کریں گے تذکرات الحفاظ میں ایک عجیب باق لکھی کہ ایک نوجوان تھا حافظ قرآن تھا اور اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو عشاء کے بعد نوافل پڑھتا جب نکاح کیا تو پھر بیوی کے پاس آیا بیوی سے بات چیت ہوئی تو بات چیت میں دونوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دو رکعت نفل پڑھ کے اپنی ازدواجی زندگی کی پھر ابتدا کرتے ہیں کہنے لگے ہاں بہت اچھا چنانچہ خامن نے بھی نیت باندھ لی انہیں خیالی نہ رہا کہ کوئی میرے انتظار میں جب معمول کے عصاف سے سلام پھیرا تو بیوی کو بیٹھے دیکھا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی تھکا دیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تو میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں فجر کے بعد آؤں گا تو پھر ملیں گے یہ کہہ کے آگے فجر کی نماز پڑھی فجر میں دوستوں سے ملاقات ہوگی اب دوست تو پھر یار ہوتے ہیں نا پوچھتے ہیں کسی نے کہا سناو مہمان کو کیسے پایا جھوٹ کا تو زمانہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول کے کچھ کہہ دیتے تو انہوں نے بتا دیا ابھی ملاقات نہیں دو رکت کی نیت باندی تھی قرآن کی لذت نے مجھے بات بھلا دی کہ بیوی میرے انتظار میں بیٹھ تو اللہ والے بھی اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں تاروں سے پوچھ لو میری روداد کی یاد میں راتوں کو جاگ رہے ہوتی اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سینا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر ایک مرتبہ نبی علیہ صلی اللہ بھی تشریف لائے اور سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالی انہوں کی بہن امد انہوں کی بیٹی کھانا کھایا دیر ہو گئی ابن انہوں نے آفر کر دی اللہ کے بی اسلام یہیں آرام فرمالی دیئے تو نبی علیہ اسلام وہیں آرام فرمانے لگے کمرے میں اب امہ المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی بھی ساتھ لیٹی ہیں نبی علیہ اسلام بھی لیٹے ہیں امہ المومنین فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی مایا چیز میرے چہرے کے اوپر گر رہی ہے میں نے ہاتھ لگایا تو گرم گرم پانی آنسو تو میں حیران جب اٹھ کے دیکھا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور میں چکہ ساتھ ایک ہی تکیہ پہ لیٹی ہوئی تھی تو میرے چہرے کے اوپر بھی آ رہے تھے تو میں نے کہا ماہ یہ حقیق آپ کیوں رو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفظہ تُنہے سنا نہیں باہر سہن میں تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر تحجد پڑھ رہا ہے اور تحجد میں اس نے ابھی آیت پڑھی کہ قیامت کے دن یہ کفار اللہ سے حجاب میں ہوں گے پردے میں ہوں گے یہ آیت سن کر مجھے رونا آگیا اللہ میری امت کو حجاب کا عذا بتانا فرما پھر فرمایا حفظہ انا مشتاق و بیشت آق میں مشتاق ہوں میں اللہ کا عاشق ہوں میرے دل میں اللہ کی محبت نے تڑف دگا دی تو مومن تو اللہ کی خاطر راتوں کو جا گیتا ہے عبادت میں لگا رہتا ہے پانچمی خوبی کہ کبھی کبھی محبوب کو منانے کے لئے انسان زد کر کے بیٹھ جاتے کہ جی بس میں تو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں جب تک نہیں مانے گے میں قدموں میں اسے نہیں اٹھوں گا یہ دیرے ڈالنا یہ بھی منانے کا ایک طریق ہے جیسے حضرت اخدستانوی رحمت اللہ علیہ ان کے ایک اجل خلیفہ تھے حضرت خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ خانقہ میں تھے تربیت اصلاح کے لئے رہتے تھے ایک مرتبہ ان سے بڑی غلطی ہو گئی تو جب غلطی ہوئی تو سردنش کے لئے حضرت نے فرمایا کہ اچھا اپنی بستر اٹھایا مسجد سے تو باہر قدم رکھا مگر دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گئے کہنے لگے حضرت نے یہی کہا تھا نا کہ مسجد سے نکل جاؤ تو میں مسجد تو نکل گیا یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازے سے بھی دور کہیں چلے جاؤ تو میں تو دروازے پر بیٹھ اب اب کیا ہوتا جو آنے والا آتا دروازے کھولتا یہ یوں کر دیکھتے حضرت کے چہرے پر نظر پڑ جاتے پھر کوئی اور آتا پھر چہرے کو دیکھ لیتے ایک دن دو دن اب حضرت تھانی رحم صلی اللہ بھی بڑے حرام کہ میں نے کہا تھا چلے جاؤ گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری آپ کو نکالنے کے اختیار ہے اور میں دروازہ نہیں چھوڑتا یہ میرا اختیار حضرت اتنا خوش ہوئے کہ اس وقت ان کو واپس اولا لیا اب یہ ڈیرے ڈالنا اگر مومن کی زندگی میں دیکھیں تو مومن رمضان میں اپنے گھر سے رخصت لے کر دس دن کے لیے اعتقاف مسجد میں آکے ڈیرے ڈال دیتے اے اللہ بس میں نے دہلیز پکڑ لی منع کے ہی اٹھوں گا آپ کو تو دیکھیں وہ بھی نشانی پائی گئی کہ مومن اپنے رب جو ایک عاشق کے اندر ہوتی ہے اور اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں کہ بس ہر وقت بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے ان کا دل چاہتے جو بات ہو بس اللہ ہی کی بات ایسے ان کا دل چاہتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بس جاتے ہیں اللہ ان کے دل میں آ جاتے ہیں اللہ ان کے دل میں سما جاتے ہیں بلکہ سچ بات کہوں اللہ ان کے دل میں چھا جاتے ہیں فارسی کے کچھ اشار ہیں عجیب لکھنے والے نے کہا جانز تن بردی و درجان ہنوز اے محبوب تو نے میرے جسم سے روح تو میری نکال لی اور ابھی بھی میری روح میں بس تو ہی رہا ہے جانز تن بردی و درجان ہنوز درد ہاد آدی و در مان ہنوز اے محبوب درد بھی مجھے آپ ہی نے دی ہے اور اس درد کی دوا بھی تو آ بھی تو ہیں جانز تن بردی و درجان ہنوز درد ہاد دی و در مان ہنوز اشکار آسی نعم بشکافتی ہم چنا در سی نپ انہ نی ہنوز اے محبوب آپ نے میرے سینے کو چیر چیر کے کھول کے رکھ دیا عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود میرے دل میں چھپے ہوئے آپ ہی ہیں تمنہ دل سے رخصت ہو گئی آپ نے ناز کی تلوار سے میری ہر تمنہ کو میرے دل سے نکال دیا مگر عجیب بات ہے اندرین ویران سلطان ہنوز ہر تمنہ کو رخصت کر دیا اور اس ویرانے میں بھی ابھی حکومت ہے تو آپ ہی کی ہے عجیب شہر جاند تن بردی و درجان حنوز دردہ دادی و درمان حنوز اشکار آسی نام بشکافتی ہم چنان درسی نپ انہان ہنوز ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز اندرین ویران سلطان ہنوز اور آخری شہر تو بڑا یجیب ہے کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتائی اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ میری خاطر دنیا اور آخرت دونوں کی خواہش کو قربان کر دو اے محبوب تو نے اپنی قیمت دنیا آخرت کی خواہش دل سے نکال دینا کہ صرف اللہ کی طلب رہے ہر طلب دل سے مٹ جائے قیمت قیمت اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم کو قربان دینا کہا ہے نرخ بالا کن کے ارزان ہنود اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے آپ نے تو بڑا سستہ سعودہ کر لیا آپ کی خاطر دو جہان قربان کرنے کون سے مشکل جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے یوں اللہ کے لئے قربان ہوتی مالک ابن دینا رحمت اللہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم دوپہر کا وقت شدت کی گرمی تھی ہر بندہ سائے میں تھا پرندے درختوں کے پتوں کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے مجھے کسی کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلنا پڑ گیا میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے گلی میں ایک افہاج کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ سرینوں کے بل بیٹھا ایسے گسٹ گسٹ کے آگے جا رہا تھا جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی جیسے جلتی ہے پسینے میں شراب جیسے نہایا ہوا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے میں نے سلام کر کے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آؤ آرام کر لو جب شام کو سورج کی گرمی کم ہو جائے گی تم پھر اس وقت سفر کر لینا خسنے کا مالک ابن دینار آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر تہہ کرتے ہیں میں گھسٹ گھسٹ کے انچ بھائی انچ آگے سفر تہہ کرتا ہوں وقت زیادہ لگتا ہے میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں پھر رہا ہوں میں رنمان میں کئی نہیں رکوں گا منزل پہنچ کے دم لوں گا میں نے کہا نوجوان میرے گھر تو آرام کر لے میں تیرے لئے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں گھوڑے کا انتظام کر دوں گا تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سفر کرنا ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا یہ بات سن کہ اس نے میری طرف دیکھا مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا اکل من سمجھتا تھا کیسی بات تُنے کر دی میں نے پوچھا کیوں کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لئے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے عدب ہے اس کے اندر چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا اللہ کی شان اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی جب پہلے دن میں نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمعہ ہے کچھ دیکھ رہے ہیں پوچھا کون کہنے لگے ایک نوجوان دعائیں مانگ رہا ہے سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں میں نے کا ذرا مجھے بھی راستہ دو اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا احرام باندھا ہوا تھا اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا اللہ سب لوگ پاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے میرے مولا میں تو گسٹ گسٹ کے تیرے گھر کی طرف پہنچا میں نے کا اظہار کر دیا میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے یہ سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں اللہ مجھ سے جان کا نظرانہ لے لی دیئے یہ کہہ کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہی پر فوت ہو گیا جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ ہم اس محبت کو بڑھائیں ہمارے لئے پھر عبادت کرنا آسان تلاوت کرنا آسان نیکی کرنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے قائدہ قانون ہے محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے عبادت کرنی آسان ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے عربی کے کچھ اشار ہیں سن لیجئے پھر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہے کسی نے کیا اچھی بات کہی فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت اللہ وانت فی قلبی ووسواس اللہ کی قسم کبھی سورج تلو نہیں ہوا اور کبھی سورج غروب نہیں ہوا مگر اے محبوب میرے دل میں میری سوچ دھیان میں تیری ہی تو ذات ہوتی ہے واللہ ما طلعت شمس ولا غربت اللہ وانت فی قلبی ووسواس ولا جلست الى قوم احدث ہم اللہ وانت حدیث بین جلاس اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں جا کر بیٹھا مگر ان کی محفل میں تذکرہ اے محبوب تیری ذات ہی کا تمہ کر رہا ہوتا وَلَا خَمَمْتُ بِشُرْبِ اَحْبَنْ عَلَى الْوَجْهِ اَوْ مَشِيًا عَلَى الْرَأْسِي اور اے محبوب اگر کبھی آپ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ آؤ میرے دیدار کی خاطر تو اے محبوب میں اپنے رخصار اور اپنے سر کے بل چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ گا تو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو پھر اللہ کے گھر اپنے سر کے بل چل کے جانے کو تیار ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرما ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ